آج خان صاحب کی جو زوجہ ہے ان کا جو کیس لگا ہوا ہے کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج عدد کے دوران دیکھا کیس جس میں خان صاحب اور صاحب کا خاتون اول پشرا بی بی صاحب کو سزائیں سنائی کی تھی اس میں آج اپیلیں جو دائر کی تھی ان میں آج سماعت ہے اور عدالت نے یہ ریمارکس دی ہوئے ہیں کہ اگر یہاں پر رزوان عباسی آج پھر نہیں آتے تو عدالت سزا سجپینڈ کر رہی ہے اور اگر سزا موطل ہوتی ہے تو بشرا بی بی صاحبہ صرف ایک کیس میں اس وقت گرفتار ہیں وہ ہے یہی عدد والا کیس اور ان کی رہائی جو ہے وہ یقینی ہے ہاں یہ ہے کہ کوئی نیا کیس یا کوئی ایسی چیز نہیں نہ بنا دیں یا نہ ڈال دیں لیکن آج پوری امید ہے کہ ان کی رہائی کی حد تک جو ہے آج معاملہ جو ہے وہ آج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں ان کی اگر میں اپ ڈیٹ دوں تو یہ جو ہفتہ ہے یہ بہت ہے اس ہفتے میں کل اور پرسوں دونوں کیسز لگے ہوئے ہیں کل سائفر کیس ہے اور پرسوں القادر ٹرس کیس ہے سائفر کیس میں سزا سسپینڈ ہوتی ہے اور القادر میں اگر خان صاحب کی بیل ہوتی ہے تو پھر کوئی ایسا کیس نہیں بچتا جس میں گرفتاری ڈالی گئی ہو خان صاحب کی رہائی ممکن ہے لیکن ان سے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے قوم کو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ کوئی اچھے کی ان سے امید رکھیں کیونکہ جیسے جھوٹے کیسز میں قان صاحب کو اندر ڈالا گیا ہے تو ان سے کوئی اچھی توقع نہیں ہے کہ یہ کسی نئے مقدمے میں گرفتار نہ کریں آج لاہور میں تین پری ریس بیلز جو ہیں ان میں آج سماعت ہے جہاں پر ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی جو ہے وہ عدالت کی طرف سے حکامات جاری کیے گئے تھے لیکن لاس ہیرنگ کی اوپر بھی نہیں ویڈیو لنک کے ذریعے شامل کیا گیا اور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ چھے دن کے اندر یہ تینوں بیلز ڈیسائیڈ کی جائیں لیکن اس کے باوجود کسز لٹکائے جاتے ہیں تو ہمارا مطالبہ ہے کہ امران خان صاحب کو فیئر ٹرائل آج تک نہیں دیا گیا ہمارے کسی ورکر کو کسی پاکستان طریق انصاف کے رینماعوں کو پی ٹی آئی کو کسی جگہ کی اوپر انصاف نہیں دیا گیا تو چھے ججز کا جو خط ہے وہ بڑا اہم ہے انہوں نے جو ساری باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح اجنسیاں متاخلت کرتی ہیں ججز کو تھرٹ کرتی ہیں کس طرح انہیں اغواہ کیے جاتے ہیں ان کے بینوئی کو کیمرے لگائے جاتے ہیں تو آج یہ ایک ایسا وقت آ چکا ہے جہاں پر عدلیہ کو سٹینڈ لینا چاہیے اور ملک میں انصاف دینا چاہیے تو یہی کیسز کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں بکلا تحریک کے حوالے سے بات کی جاتی ہے بڑی تنقید کی جاتی ہے یا سننے میں آتا ہے کہ حامد خان صاحب ایکٹیو نہیں ہیں بکلا تحریک کو لے کے جہاں قاضی فائزہ صاحب کی بات آتی ہے تو حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے وہ ہمارے کیسز سن سکتے ہیں لیکن مروس صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے ہم ان کے ستیفے کا مطالبہ کرتے ہیں بکلا تحریک کو لے کے بھی ایسے ہی متضاعت بیانات آئے ہیں آپ کیا کہتے ہیں سوالے سے دیکھیں اگر قاضی فائزہ صاحب کا رول دیکھیں نا جی تو پورے اس سنیریو کے اندر بلے کا نشان لینے کا معاملہ ہو ہماری مقصود نشستیں لینے کا معاملہ ہو یا انصاف نہ دینے کا معاملہ ہو دھانلی کے حوالے سے جو فام فورٹی فائیو کے مطابق ہار گئے تھے لوگ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لینے کا معاملہ ہو یا نو مہی کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کے حوالے سے معاملہ ہو تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ قاضی فائزہ صاحب نے ہر جگہ کے اوپر بلکل لاپروائی کی ہے اور ہمیں انصاف نہیں دیا تو ہم بلکل یہ ان کا جو شیرفضل صاحب کہتے ہیں وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں کسی سورج جو ہے ہم ان کے اسطیفے سے پیچھے جو ہے وہ نہیں اٹے اور ان کو اسطیفہ دینا چاہیے کیونکہ جو انصاف جج نہ دے سکے تو پھر اسے اس منصب کے اوپر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے دوسرے نمبر پر جو بات ہے جلس جلوس ریلیوں کی وہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ 21 کے بعد پنجاب میں جلسوں کے حوالے سے شیڈول آ رہا ہے 29 کے بعد پورے پاکستان میں آ رہا ہے یہ تب تک جاری رہے گا جب تک عمران خان صاحب کی رہائی ہمارے ورکرز کی رہائی عوام کے منڈیٹ جو شینا گیا ہے اس کی باپسی اور یہ جو لا قانونیت ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک یہ جاری رہے گا بکلا تحریکی اگر بات کی جائے جیسے آپ نے حامد خان صاحب کے حوالے سے جو آپ کے دل کو بڑا آپ پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ لازمینس کی اوپر کمنٹ کریں تو بالکل میں نے اس وقت بھی جو ٹویٹ کیا تھا اسی حوالے سے کیا تھا کہ حامد خان صاحب یہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف پاکستان طریق انصاف کا نہیں ہے ملک کے اندر رول آف لاو کا معاملہ ہے جہاں پر چھیں ججز انصاف کے لیے دیکھ رہے ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے تو پورے بکلا جتنی بھی کمیونٹی ہے چاہے وہ پپلز پارٹی سے کسی وکیل کا تعلق ہو نون لیگ سے ہو تو اس وقت تمام بکلا کو عدلیہ کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کے لیے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ حامد خان صاحب کیونکہ ایک گروپ کو لیڈ کرتے ہیں وہ دوسرے گروپ کے ساتھ بھی مشاورت کر رکے اور اوورال پورے ملک میں تحریک چلائیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں یہ صرف کسی ایک بارڈی کی طرف سے کسی صورت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی کہ ایک آئی ایل ایف کوئی ونگ ہو یا پی ایم ایل این کا جو ہے کوئی لائر ونگ ہو وہ سٹارٹ کرے بلکہ یہ اوورال پورے پاکستان کا معاملہ ہے اور یہاں پر ان سب کو جماعتوں سے ہٹ کے اس وقت عدلیہ کا ساتھ دینا چاہیے تھا کیونکہ یہ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں نون لیگ والے یا پپلز پارٹی والے وہ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سو کال حکومتیں دی گئی ہیں سو کال وزیراعظم بنا بیٹھا ہے سو کال وزیراعلا بنی بیٹھی ہے جو خود اپنے ہلکے ہار جو کہیں تو وہ کسی صورت نہیں اس بات کیوں پر متفق ہوں گے کہ عدلیہ کے حق میں کوئی بات کی جائے یا عدلیہ کے حوالے سے کوئی بات کی جائے بلکہ جو انہیں سہولت ملی ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے اپنی ٹک ٹاکیں جاری رکھیں گے دو گروپ ہیں